اعوذ باللہ تکمیر الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری یسل لی امری و اہل العقدت اللی ثانیہ کہوں کوئی السلام علیکم میرا نام جائشہ رمان ہے اور میں جمعہ ترجم کی طالبہ ہوں آج دس رمضان مبارک چودہ سر دیالیں سجیجے اور جمعہ قدر میں آج ہم آج پھر ہم آن کے ساتھ موجود ہیں روزے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارزد عبدالعیم بھائی نو فاتمہ صالحہ آئل عزیر اور رشاہ مجید ہیں سب سے بغیر میں نحیم بھائی وہ دعوی دیتی ہوکہ وہ قرآن مجید کی طلابت کریں اعوذ باللہ من الشیطان والی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آقوین اگل کوسر وصلی و بگرن ہے انہا شانیاں کا ہو رہا بتائم صدب اللہ الرحیم جزا کرنا اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ روزہ کس کس بچے میں رکھا ہے آپ نے روزہ کیسے لکھا میں نے صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ سائری کی اور روزے کی نیت سے پجر کی نماز پڑی آپ کو روزہ کیسے لکھتی کیسے لکھتا ہے الحمدللہ مجھے روزہ لکھ کر بہت اچھا لکھ رہا ہے ماشاءاللہ کم ادامہ دیتی ہو سالے ہیں کو کنے پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کردے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کردے میرے آقا اب نظرِ کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کردے میرے آقا اب نظرِ کرم بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کردے میرے آقا اب نظرِ کرم جزا کرم جزا کرم جزا کرم اب میں تاور دیتی ہوں وہ فرما کھو کہ وہ حدیث پڑھیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا يَدُفُّلُّ جَنَّةُ قَاتِ اُونَ میں دوبارہ دو رن چاہوں گی لَا يَدُفُّلُّ جَنَّةُ قَاتِ اُونَ رشتہ ٹوڑنے والا کبھی جنت میں بھی جائے گا میں دوبارہ دو رن چاہتی ہوں رشتہ ٹوڑنے والا کبھی جنت میں بھی جائے گا جزا کرم اب اداور دیتی ہوں آیت کو کہ وہ حدیث پڑھیں عزم اللہ علیہ وسلم اسم اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وضالت کر بھی چھوٹ کرے اور دگا بازی کرنا نہ چھوڑے تو حضی سالٰ کو اکی کی کوئی ثلورت دانی کہ ہو اپنا کھانا بھی نہ چھوڑھ لے مزا کردا جزا کردا اب آدمı تکانون تک لوگش پہت کر��록 کہ وہ خدیس پڑھیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا تو ہاتھ چیگار نتو ہو گئنگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا تو ہاتھ کی گار نتو ہو گئنگا جزاک اللہ جزاک اللہ سفر یعنی مسافر کو حالتیں سفر نہ رکھنا روزہ چائز ہے لیکن اگر سفر میں مشکل نہ ہو تو روزہ افضل ہو جاتا ہے اور مرض یعنی ایسی بیماری جیس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کی برد جانے کا اندیشہ ہو بہت بودھا ہونا دھون پیلانا جاکہ دھون پیانے والی کو یا پکچے کو روزہ سے نقصان پہنچتا ہے روزہ سے اس قدر بہت پیاس کا گلپہ ہو جکے جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے جزاک اللہ جزاک اللہ اسے کے ساتھ ہم آج کے سشن کا اقتردام کرتے ہیں رشان اور عزیر آپ سکش کرنا چاہیں گے مانے چینل کو لائک سنسکرائب اور شیئر دلو کریں اور دیچے دیگے والے بیل آئیکن کو آل رکھنے لیکن میں دیگوں کی ساری ویڈیو آپ کو کمک کریں اور ہم نے کو دیچے کمک سیشن کو دائے کہ آپ کو مانے ویڈیو کچھ لگیں آج کی ویڈیو بیڈ نہیں اللہ پیس اللہ اللہ